ہیلو 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 فرینڈز ہوپ یو آل فائن آج میں بنا رہی ہوں بار بیکیو گرین چکن بریانی اس کے لیے میں نے ایک پوٹ لیا اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل کو گرم کرنے کے بعد میں نے ایک انیان لی ہے میڈیم سائز انیان کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس کو فرائے کیا ہے یہ بہت ہی مزیدار بریانی بنے گی آپ کی بریانی کی ریسپی اس میں ایک یونیک ایڈیشن ہے یہ بار بیکیو گرین چکن بریانی اس کے بعد میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ اور ہاف ٹی سپون کالا زیرہ لیا دو تیز پات کے پتے لیے اور اس کو تھوڑا سا بھونا ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ اس میں ٹیماٹر ایڈ کیا ہے ٹیماٹو ایڈ کیا ہے چوپ ٹیماٹر کر لیا تھے میں نے پھر اس کے بعد اس کے لیڈ بن کر دیں اور تھوڑے دیر اس کو پکنے دیں تاکہ ٹیماٹر آپ کے گل جائیں اس کے بعد ہم مسالے کو بھون لیں مسالہ بھوننے کے بعد ہاف کپ دہی ایڈ کریں دہی ایڈ کرنے کے بعد اچھا سا مکس کر لیں اور مسالے کو تیز آج پر بھونیں ہاف ٹی سپون چلی پورٹر ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے اب تیز آج کر کے مسالے کو بھونیں اور اب میں نے یہاں اپنے لیفٹ اوور جو بار بیکیو گرین چکن میں نے بنایا تھا اس کی ریسپی میں ابھی اس کا لنک جو ہے میں آپ کو پڑھ دے رہی ہوں اور یہاں ایک قویق اس کا ریکیپ دیکھ لیں اس کے لیے میں نے جو ہے آئل کے اندر پہلے چکن کو فرائی کیا تھا چکن فرائی کرنے کے لیے میں نے ریموو کر لیا تھا آئل سے اور پھر اس کے گرین گریو میں نے بنائی تھی کورینڈر منٹ سے دھنیا پودینہ اور ایک ٹیبل سپون سیرہ ڈال کر بلینڈ کر لیا تھا اس مسالے کو میں نے آئل کے اندر پھرائی کیا اور اس کے اندر سالٹ ایٹ کر دیا تھا یہ میری گریوی بن گئی تھی گرین ادرک لسن ایٹ کر رہا دہی ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد بھوننے کے بعد میں نے جو اپنا فرائی کیا وہ چکن تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا اس کی ریسپی میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپن باکس میں بھی اور اوپر لنک پہ ڈال دونے اس کے بعد میں نے اس میں دھونی دے دی تھی تاکہ اس میں بار بیکیو فلیور اور ٹی سٹ آجائے یہ میرا گرین چکن بچ گیا تھا تقریباً ٹو فیفٹی ٹو تھری ہنڈڈ گرام بچا تھا اس کی میں نے اس لیفٹ اوور کی میں نے یہ بریانی بنائی جو کہ ایک بہت ہی مزیدار ٹیسٹی یمی بریانی بنی ہے پھر اس میں دھوڑا سا گرین چکن ایٹ کرنے کے بعد پانی ایٹ کر کے لیڈ اس کے بن کر دیں اور تھوڑے دیر پکنے دیں تاکہ اچھا سا مسالہ بھون جائے پک جائے سا یہ دیکھیں اویل اوپر آ چکا ہے تیز آج کر کے اچھا سا مسالہ اور بھون لیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا جو ہے سالن ریڈی ہو گیا اب جو ہے پانی گرم لے لیں ایک پوٹ میں تاکہ ہم جو ہم نے سوکڈ رائس کی ہیں ان کو بوائل کر سکیں میں نے 500 گرام رائس لیے تھے اور ان کو سوک کر لیا تھا ہاف انار سوک کر دیا تھا یہ دیکھیں سوکڈ رائس میں نے لیے اور اس کو بوائل کیا ہے میں نے رائس بوائل ہو گئے اس کے بعد میں نے لیئرنگ سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں میں نے مسالہ جو ہے باربیکیو گرین چکن مسالہ میں نے جو بنا لیا تھا اس کی میں نے فرسٹ لیئر اس کی لگائیں دین اس کے بعد جو ہے آپ رائس کی لیئر لگائیں اچھا سا کور کر دی رائس کی لیئر لگا کے اس وقت اگین آپ سالن کی لیئر لگائیں اس کے اوپر پھر چاول کی لیئر لگا دیں اس کے بعد زردے کا رنگ آپ پانی میں یا دودھ میں گھول کر اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دھنیا ڈال دیا اس کے بعد فریش کرینڈر یوز کریں تاکہ اس کی سمیل اچھی ہے اور زبردست ایک رائس کے اندر آپ کے خوشبو آ جائے پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیئے اس کو دم پر رکھ دیں بریانی کو یہ اب یہ دیکھیں میری زبردست بریانی ریڈی ہو چکی ہے باربیکیو چکن بریانی باربیکیو گرین چکن بریانی ریڈی ہو گئی ہے اس کو ڈش آؤٹ میں کر رہی ہوں دیکھیں کتنی زبردست یہ بریانی بنی ہے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ اس طرح سے بنائیں آپ کو بہت ہی زبردست ایک بریانی کی ایڈیشن ہے آپ کی اس کے اوپر میں نے جو ہے بریانی کو فرائیڈ انین سے گارنش کیا یہ دیکھیں اس کے لک دیکھیں بہت ہی زبردست بریانی یہ بن چکی ہے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا لائک کریے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہٹ کریں میری ویڈیو کو وچ کرنے کا بہت بہت شکریہ thank you for watching